نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر بنی چاہو ہوم ڈیلیوری کے آج کی اپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے بنی دادو سا سے کہتی ہے دادو سا میں یہ شادی نہیں کر سکتی دادو سا پوچھتے ہیں کیوں کیا ہوا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ میری اور یوان کی ایسی تصویریں کھیچ کے کس نے پورے شہر میں فیلائی تب تک میں یہ شادی نہیں کر سکتی ادھر یوان کے چاچا ماننی اور ہیمند کو بتا دیتے ہیں کہ بابا سا یوان اور بنی کی شادی بستی میں ہی قرار ہے ماننی اس سے کہتی ہے کہ جب تک ہم دونوں آنی جاتے تب تک تم ان شادی کو روک کے رکھو گے کسی بھی حال میں یہ شادی نہیں ہونی چاہیے ادھر بنی وشنو سے کہتی ہے کہ راجہ تو نہیں ہو سکتا وہ جیل میں تھا اور نہ ہی یوان کے گھر والی کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک بستی کی لڑکی کے ساتھ اٹھ کے بڑے بیٹی کی نام جورے ابھی وہاں یوان آ جاتا ہے تو وشنو کہتا ہے انہی سے پوچھ لے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بنی تم پریشان ہو کیا اس کے بعد یوان کہتا ہے جن کے بھی شادی ہوتی ہے نا وہ لوگ میں نے فیلم میں دیکھا ہے وہ ایک سین کر کے دکھاتا ہے رومانٹک سین گھوٹروں پر بیٹھ کے اور ایک ڈائلوگ بولتا ہے اس کے بعد بنی پوچھتی ہے تو نے جو بولا تجھے اس کا مطلب بھی پتا ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے مطلب تو نہیں پتا لیکن میں نے موویز میں دیکھی ہے وہ کہتا ہے کہ لیکن ہیروین اس پر ہی سمائل کرتی ہے تم تو بنی سمائل ہی نہیں کر رہی ہو تم پریشان ہو کیا تو بنی کہتی ہے ہاں ہمیں پتا لگانا ہوگا کہ کس نے ہماری ایسی فوٹو کھیج کے پورے شہر میں فیلا دی تو یوان کہتا ہے جو بھی کچھ گلتی کرتا ہے نا وہ ڈرہ ڈرہ سا رہتا ہے ممی بھی ہمیشہ کہتی تھی مور کی داری میں تنکا تو بنی اسے کہتی ہے مور کی داری میں نہیں چور کی داری میں تنکا یوان تو نے مجھے بلکل صحیح آئیڈیا دیا وہ دونوں باہر جاتے ہیں بنی ایک پلان بناتی ہے وہ سارے گاہ والوں کے سامنے کہتی ہے کہ میں یہ بدنامی لے کے شادی نہیں کر سکتی اپنی شادی پوری ہونے سے پہلے میں یہ ثابت کر کے رہوں گے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوا وہ کہتی ہے میں نے پرشاند بھائی جی سے بات کر لی ہے وہ جلدی پتہ کر کے بتا دیں گے کہ کس نے سب سے پہلے ہماری یہ فوٹو کھیجی وہ کمپیوٹر ہیکر ہے اس پہ بنی کی آنٹی یوان کے دادا کو کہتی ہے اگر ہم فسے تو آپ کا بھی نام بیچ میں آئے گا کیسے بھی آپ بنی کو یہاں پہ روک کے رکھئے تب تک میں اس سے بات کر کے آتی ہوں میں اسے جانتی ہوں اسے میں پیسے دے کے مو بند کرا دوں گی بنی پتہ لگانے کے لئے جانے والی ہوتی ہے کہ تب ہی یوان کے دادا اسے روک لیتے ہیں کہتے ہیں یوان کے گلے پہ چھوٹ لگی ہے اور بنی کو کہتے ہیں تم اس کے گلے پہ مرہم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سب جنرلٹوں سے باہر نکلو جلدی شادی ہو جانے تو ورنب ماننی اور ہمنت آ جائیں گے وہ کہتی ہے دادو ساتھ جس کو آنا ہے آنے دیجئے لیکن تب ہی وہاں پہ یوان کے چاچا آ جاتے اور کہتے ہیں آپ یہ سا نہیں کر سکتے آپ ان دونوں کی شادی نہیں کرا سکتے ادھر بنی کی مامی جا کے اس پرشاند کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں تو پتہ لگ گیا ہوگا کون ہے وہ لیکن بنی کو نہیں بتانا یہ لوگ کچھ پیسے رکھ لو وہ واپس آ کے بنی سے کہتی ہے بنی تو تو یہاں بیزی تھی نا اس لئے میں ہی پرشاند سے مل کے آ گئی لیکن منی کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ سب اس کی مامی نے ہی کیا ہے وہ کہتی ہے ایک چاکو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے پیٹ پہ چھورا بھوکنے سے کچھ نہ ہوا لو اور سامنے سے گلے پہ رید دو اور آج کا اپیسوڈ یہی ختم ہو جاتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں منی کے لئے دکھایا جاتا ہے کہ یوان اور بنی دونوں تیار ہوتے ہیں شادی کے لئے وہ کپرہ پہنتے ہیں شادی کا جورا ادھر ماننی اور حیمنت یہاں پہنستے ہیں بستی میں کہتے ہیں ہم کسی بھی قیمت پہ ان دونوں کی شادی نہیں ہونے دیں گے اور یہی پہ سیریل ختم ہو جاتا ہے ٹائنکیو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک اور سسکرائب کریں